اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آج کے سیشن کا ہم کرتے ہیں غاز اس سے پہلے ہم نے جو دو سیشن کیے تھے اس فورت انڈسٹریل ریولوشن سلائیڈز پہ تو اس میں ہم یہاں تک کور کر چکے ہیں تو یہاں تک کوئی 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 سیشن ہے تو آپ پلیز پوچھ لیجئے ورنہ پھر ہم نو بچ کے پچاس منٹ پہ یہاں سے آگے چلیں گے تو نو پچاس دکگ请 ہら ہے کوئی 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 سیشن واہ رہے ہیں تو پلیز پوچھ لیجئے یا کوئی کوئی دسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ پچاس اوپن انٹ tum ہمارا آج کا سیشن ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا ہمارا بچے انڈ کرتے ہیں لیکن آج زرا میری تپیت بھی کچھ بیتر نہیں ہے تو ہم لوگ نا آج ساڑھے دیس کے قریب سیشن کو انڈ کر دیں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے بسیکلی اس ڈائیگرام کو بڑی ڈیڈیل میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اور اس ڈائیگرام کو ڈسکس کرنے کے بعد ان کمپوننٹ سے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا ایکزیمپل آئوٹی ڈیوائسز ہو سکتی ہیں اور ان کی ہلکی پھلکی افیکشنریٹی بھی ڈسکس کی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو تین میجر ایریاز تھے اس ڈائیگرام کے یعنی کی آئوٹی ڈیوائس ایریہ پھر گیٹوے ایریہ اور دین کلاوڈ سرویسز ایریہ اس میں کیا میجر کمپوننٹس ہیں اس ایریہ میں جو ڈیوائسز ہوں گے ان کے اندر کیا خاص کیپیبیلیٹیز کا ہونا اس ایریہ کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی اور آج ہم اس سے آگے چلے لگے اس سے آگے ایکزیمپل اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں کہ کس کس سینریو میں کس کس کی آئیوٹی کی ایمپلیمنٹیشن کی ایکزیمپل پوسیبل ہو سکتی ہیں سمارٹ پلانیٹ ہے تو سمارٹ پلانیٹ میں ہم انوارمنٹل سینسرز انسٹال کر سکتے ہیں جن سے ڈیٹا لے کے ہم اپنے ایریہ کے ڈیفرنٹ انوارمنٹ کے حوالے سے چیزیں جو ہم بہر کر سکتے ہیں جیس سے آج کل اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں جو ایئر قوالٹی انڈیکس ہے اس کے اوپر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس وقت جو ایئر قوالٹی انڈیکس ہے وہ لاہور کا 406 ہو گیا فلا ایریا میں 4010 ہو گیا یا 4010 ہو گیا فرغم بل تو ہم اس طرح سے ایر پلوشن سینسرز جو ہیں وہ اپنے کسی انوارمنٹ پر انسٹال کر سکتے ہیں وزن مہا سن ریڈنگ لے کر ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس ایریا میں پلوشن کی کیا مقدار ہے کہ کسی طرح واتر یا پاور لیک ڈیٹیکشن ہم کر سکتے ہیں یا پلوشن اور ویدر مانیٹرنگ وغیرہ جو بھی 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 ڈیسنسر چکے ہیں پھر سمارٹ سیٹیز آ جاتی ہیں اس کے اندر ہم لائٹننگ وارٹر منیجمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں مونیٹرنگ اور سیکیورٹی کے لئے ڈیفرنٹ طرح کی آئو ڈی سینسرز لائی کامرہ بغیرہ بغیرہ سمال کر سکتے ہیں ٹرافک انٹرول کے لئے سمال کر سکتے ہیں کہ لائی کامرہ لگے میں ہو کسی شاہرہ پر جتنی گھڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر سے ہم فریم کیپچر کر کے اس میں سے کاؤنٹنگ کرتے لیں کہ اس وقت کتنی گھڑیاں جو ہیں سڑک پین ہو چکی ہیں اور پھر اس کے ساتھ سے ہم جو اپنے سمارٹ سگنل سے ہم پر ٹول کریں گے کہ سڑک پر گھڑیاں زیادہ ہیں تو سگنل کے کھلنے کا ٹائم تھوڑا زیادہ کرنے اور اگر اس پر گھڑیاں کم ہیں تو ہم اس کا ٹائم کم کر دیں گے اسی طرح سے پھر سمارٹ انرجی کے اندر ایو ٹی کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے مدد سے ہم پورٹیج اور پاور کو سنس کر کے اس کے مطابق کو ڈیسینز لے سکتے ہیں اسی طرح میٹر یا بریکر جو ہیں ان کے اندر ایو ٹی ڈیوائسیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے فال ڈیٹیکشن کے لئے ایو ٹی ڈیوائسیز ہو سکتی ہیں کہ جو ہی بریکپ ہو بجلی کا بجائے اس کے کہ کنزیومر کال کرے وابڈا والوں کی ہیلپ لائن پر ان کو بتایا کہ جو ہی بجلی نہیں آرہی تو آپ ٹیم پھیجیں اس کے جو ہی فالٹ ہو تو جو آئو ٹی ڈیوائسیز ہیں وہ اس فالٹ کو ڈیٹیک کر کے فہران اپنے کی ٹرل روم میں ٹیٹا بھجوہ دیں کہ جو فالہ ایریا میں جو بجلی ہے وہ ملکتا ہو گئے اور پھر ٹرل روم جو ہے اس کے مطابق اپنے ٹیمز پہ سیری آدھیں اس کے بعد سمارٹ ٹرانسپورٹ آجاتی ہے جس کے اندر لیکٹرک موبیلیٹی، لیکٹرکل ویہیکل، اس کے بعد ڈرائیورلیٹس ویہیکلز، ہائی سپیڈ ٹرینز، انفرسکچر، ویہیکل ٹو ہیومن، ویہیکل ٹو ویہیکل کمیونکیشن، اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پھر آپ کی آئیو ٹی کی امپلیمنٹیشن آتی ہے ویہیکلز کے اندر پھر اس کے بعد نیچے والی رو میں فرسٹ سائٹ چو آری ہے لیف سائٹ پر وہ ہے سمارٹ بیلڈنگز سمارٹ بیلڈنگ میں ہم سمارٹ ہومز بنا سکتے ہیں سمارٹ ہوم کے لیم پھر مو سریٹس، اچوی اے سی لائٹننگ کو تو آئیو ٹی دیوائسز کٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد پیزن سنسر انسٹرول کر سکتے ہیں جس سے وہ یہ پتہ جل لیا دا ہے کہ ہوم میں اس وقت کون کون پرسن ہے اور وہ ہے تو کون کون سے کمرے یا کون کون سے لوکیشن میں ہے ٹھیک ہے مختلف طرح کہ ہمارے سگنل کے اوپر مختلف طرح کی ایکشن پر فارم ہونا شروع ہو جائیں فاردن پل ہم ایسی ڈیوائسز یا ایسے لائٹ سوچز میں لائٹ سوچز میں لائیں کہ جو کہ پیزنس دیٹیکٹ کریں کہ جب بندہ کسی آپ کے پاس ایک پیسج ایک راہداری ہے اگر ایسے کہ اس میں حرکت لائٹ جلتی رہے آپ یہ کریں کہ جو ہی وہ ڈیڈیکٹ کریں کہ کوئی موشن ہو رہی ہے کوئی بندہ مووک کر رہے اس پیسج میں اس پیسج میں اس پالی ڈور میں تو اس کی لائٹ پندرہ سیکنڈ کے لئے جل جائے تو پندرہ سیکنڈ کے بعد اگر مزید موشن ڈیڈیکشن نہ ہو تو وہ آکومیٹک لائٹ آکھو اس کی طرح کا چیزیں اور اس کے طور پین پر اس پورٹ ہوں کیائے ا brush ثق然后 وارٹ ہوں کو طور پانس ہوتی خوش كار مل salty پانس چیزیں اور اس کے بعد اسوان آکوم ترستجلہ آپ مضد عmor likes اس پورٹ ہوتے ہینڈپ شنگ چکم لائٹننے لازم بGod ہوتے چیزیں اس کے بعد سمارٹ ہیلت ہے جس کے اندر پیپل کی مونیٹرنگ ہو سکتی ہے جیسے پیپل اپنی ووک مونیٹر کر سکتے ہیں اگر وہ سمارٹ ووچز فٹنس بینڈ پہلنے تو اس کے لابے ان کی ہارٹ ریٹ ایکشن ہو سکتی ہے کل میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہواوے کا بینڈ 5 آیا ہے اس کے اندر اپنے بلد اوکسی میٹر بھی دے دیا گیا ہے وہ آپ کی بلد کی اوکسیجن لیول کو بھی مونیٹر کر سکتا ہے ہارٹ ریٹ اور سٹیپس کے ساتھ سے اس کے لابے ڈیفرنٹ طرح کی اکٹیویٹیز مونیٹر کرنے کے ان کے اندر ایلگویٹرم ہوتے ہیں جو کہ آپ کی موومنٹ سے ڈیٹ کر کے دیکھنے کے آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو ووک کر رہے ہیں بیٹھے میں ہیں اور اگر ووک کر رہے ہیں تو رننگ کر رہے ہیں یا فارنبل بطلب یہ سارے اسپیکٹس اس کے لابے بائیو سینسرز و ٹوپس ہوتی ہیں جو کہ فارنبل ہوسکٹل میں سمال ہو سکتی ہیں ہوسکٹل میں سی سی ی ی ی اگر اپنے کے جو مریض داخل ہیں ان کے ساتھ بہت سی کورڈ اور سٹیپس کے ساتھ مختصر کے سینسرز ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ان کی بوڈی پہ اور پھر وہ ان کی رن ٹائم کے اوپر ہارٹ ریٹ پلس بلڈ پریشر جو ان کی بلڈ کی گلوکوس لیول ہے وغیرہ وغیرہ ایسا کی چیزیں وہ مویٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اور رن ٹائم پہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اس کی ریپورٹ جاری ہوتی ہے کہ کس پیشنٹ کی وائٹلز کیا شو کر رہی ہیں پھر سمارٹ لیونگ ہے جس کے اندر آپ یوزنگ ٹیکنالوجی اپنی لیونگ کو ذرا انٹرٹیننگ اور لیئر فل پر آتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آئوٹی ڈیفرینٹ طرح کی دوائسی ہیں جن کو ایمبیٹ کرنے کے بعد یہ سب کام فوسیول ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لیے پھر آئوٹی ڈیوائیس کو پرگام کرتے ہیں ان کو پھر مختلف ڈیوائیس میں ایمبیٹ کرتے ہیں اور ایمبیٹ کرنے کے بعد جب آپ اس میں کمیونی کے کرتے ہیں آپ نے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ آپ تارگیٹ ایچیو کرتے ہیں جو بھی آپ نے تارگیٹ بنایا ہوئے اس پورے سسٹم کے لیے تو یہ کچھ اگزمپل سیں اس کے بعد اب اس سلائیڈ میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ تقریباً کرنٹلی نائن بلین ڈیوائیسز اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ فگر جو ہے تقریباً چار سے پانچ ماہ پرانی ہوگی اس وقت سلائیڈ ڈیزائن ہوئی تھی نائن بلین ڈیوائیسز آراؤن ڈیوائیسز آراؤن ڈیوائیسز آراؤن ڈیوائیسز نائن بلین ڈیوائیسز ہیں جو کہ اس وقت انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو نیکس ڈیکیڈ یعنی اگلے دس سالے بیسو تیس سر کہلے یا سیفلی بیسو پچھس سر کہلے یہ تقریباً یہ نمبر ایکسیٹ کر جائے گا ففٹی بلین سے ون ٹرلین کے درمیان میں کئی فال کر رہا ہوگا ہمارے پاس نائن بلین ڈیوائیسز ہیں جو نیٹ سے کنیکٹڈ ہیں جو میں ففٹی بلین ٹو ون ٹرلین ڈیوائیسز ہو جائیں گی جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں گی اور یہ سارے پروسسس کر رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹیسپیٹ کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ آف ٹھنگ وہ تقریباً ٹو پوائنٹ سیون سے ٹو ٹرلین تک انوالی ہر سال دھائی سے ٹھے ٹرلین ڈالرز تک کی اکانومی میں بھوم لے کر آئے گا ڈیس سو پچیس تک یعنی کہ ڈیس سو پچیس کے باد اقریباً یہ تین سے ٹرلین ڈالرز کی جو مارکٹ ہے وہ کریٹ ہوگی یوزنگ دوز آئیو ٹی ٹیکنالوجیز اور یہاں پہ سلائیٹ میں ڈسس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے اس نے کتنی تیزی سے ہماری لائیف کے اندر ترقی کی ہے کہ انیشلی سارٹ ہوا تھا جب کمپیوٹر تو اس وقت مین فریم تو بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے جو کہ سینٹرل اوسسنگ یونٹس ہوتے تھے جو آم یوزر ہوتا تھا اس کے پاس دم ٹرمیل لگا ہوتا تھا اس میں صرف ٹی بورڈ یعنی کی سکرین ہوا گرتی تھی باقی جو بھی اوزر انپورٹ دیتا تھا وہ ساری کی ساری سکرین میں کمپیوٹر پہ ڈیٹا جاتا تھا جتنے بھی ٹرمیل لگے ہیں ان سب سے وہ ان کو پروسس کرتا تھا اس کا رزیلٹ جو ہے وہ پھر واپس بھیجواتا تھا اس ٹرمیل کو وہ ٹرمیل کی سکرین وہ رزیلٹ واپس انڈیوگر کو دکھا دیتا تھا تو ٹرمیل میں وہ اس طرح سے پروسسنگ ہو رہی ہوتا تھا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹر انٹروڈیوز ہوئے انہیں سو پچاسی میں پھر موبائل کمپیوٹنگ آئی جو کہ دوہزار سے سٹارٹ لیا دوہزار تیرہ میں ایوٹ کا جنم ہوا ٹھیک ہے اور یہ جو سنسرز ہیں انہوں نے پروسسنگ سٹارٹ کی ان کی پروگرامنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے مطلب سے جو کام ہے وہ اچھیو ہونا شروع ہوئے اور دن دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ ہے سوفٹویر ڈیفائن اکانومس ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو روز مردہ کے معمولات ہیں آپ کے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ آئیوٹی ڈیوائسز کو پروگرام کریں گے ٹھیک ہے اور ان آئیوٹی ڈیوائسز کو جو آپ کنفیگر کریں گے تو وہی روز مردہ کے کام جو آپ کر رہے ہوتے تھے اب آپ کے بحاف پہ وہ جو آئیوٹی ڈیوائسز ہیں جن کو آپ نے ایک بار سوفٹویر لکھے اس کے اندر ایمبیٹ کر دیا ان آئیوٹی ڈیوائسز پہ وہ یہ سارے کام آپ کے لئے خود کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی ڈیمپلز پہ آپ گریجولی آگے دیکھتے رہیں گے جو ہماری سائیڈ آگے پڑھے گی ہماری ترینڈ چل رہا ہے جس کو انہوں نے software defined autonomous world کا نام دی دیا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے بہت سے کام جو پہلے آپ کر رہے ہوتے تھے اب وہ اٹو میٹک ہونا شروع ہو گیا ہیومن ان والمنٹ کام ہوتی جائے میں آپ ایک جیمپل دوں گا ہمارے ایک پاس ویزٹ میں چائنہ میں انہوں نے ہمیں ڈیمو دیا یہ جو ہم لوگ بنک میں جاتے ہیں ہمیں اکاؤنٹ کھولتے ہیں کچھ فارنس وغیرہ فیل کرتے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا ریجسٹر ہوتا ہے پھر ایک اکاؤنٹ نمبر ایلوکیٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں چیک بک یا ایٹی ایم کارڈ ملتا ہے اور پھر ہم اکاؤنٹ کھولوا کے خروا پر ساتھ ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ ڈ ویرنگ ڈیپینڈنگ ڈ ویرنگ اس کام میں ایک دن سے لے کے آپ کے چار پانچ دن چھے دن بھی لگ سکتے ہیں اور یویل ہی جو آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو شاید آپ کا ایک دن میں کھول جائے لیکن آپ کو ایٹی ایم کارڈ مزید ایک ہفتے کے بعد ہی مل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ان کا سائٹ اپ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جس طرح ایٹی ایم کی مشین ہوتی ہے ویسے ہی ان کے پاس ایک بڑی سی مشین لگی ہوئی توڑی ایٹی ایم کارڈ سے زرہ آپ کیا کریں آپ اس مشین کے بوث میں چلے جائیں ریلیمنٹ بینک کے وہاں جا کے ان کے سامنے ایک سکینر سا لگا ہوتا ہے اس مشین کے سائٹ پر آپ وہاں پہ اپنا نائی سی کارڈ جو بھی ہوگا وہ رکھ دیں مشین تو سکین کرے گی اس کو سکین کر کے وہاں سے آپ کا ڈیٹا اٹھائے گی اور آپ کو گریٹ کرے گی کہ تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو آگے آپ کے سامنے سکین پہ آپشن آجیں گے ایٹی ایم میں آرہے ہوتے ہیں آپ کو کھلوانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بتائیں کہ فارغمپل میں سیویں گے اکران ٹائی و اٹھان کھلوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ اس کے لیے کون کون سے فیچر سیلیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ فیچر جو ایکسٹرا جو بھی ہیں وہ سیلیک کر لیں پھر نیکس کا پٹنن بائیں مشین کے گی کہ آپ اپنے فنگر پرنٹ جو ریڈر ہے اس کی مشین میں انسٹرول ہے اس کے اوپر اپنے فنگرز رکھیں اپنے فنگر پرنٹ سنسر پہ وہ آپ کے فنگر پرنٹ کا سکین لے کے اس کو میچ کرے گی اپنے فنگر پرنٹ کا سکین لے کے اس کو میچ کرے گی اپنے نائسی کے ڈیٹا بیس سے کہ یہ واقعی آپ ہیں کہ نہیں اگر آپ کی ویریفیکیشن وہ نائسی والی اس تھم اپریشن والی کمپیٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو آپشن دے گی کریڈٹ کارڈز یا کارڈز کے حوالے سے کہ آپ اس کے لیے اٹی ایم کارڈ کو کونسا چوز کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ کارڈ کی ٹائپ شیک کر لیں کہ گولڈ کارڈ لینا چاہ رہا ہوں نارمل کارڈ لینا چاہ رہا ہوں نیکس کریں تو اس وقت آپ کی سٹین پر آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ کے ڈیٹا کے مطابق آپ کو ایمیل وغیرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ نیچے جو خانہ ہے اس میں سے آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ نکال لیجئے جو کہ آپ اس ایٹی ایم کارڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس نیک کو لے ہوئے اکاؤنٹ سے جو بھی ٹرانزیکشن وغیرہ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو ویدن 3 منٹس سے 5 منٹس کے درمیان آپ ایک نیا اکاؤنٹ کھول کر بغیر کسی ہومن اٹریکشن کے اور اپنا ایٹی ایم کارڈ لے کے آپ اس بود سے باہر آجاتے ہیں تو اس طرح سے اب وہ پروسس جس کے لیے شاید ایک بینک مینجر یا ایک دو بینک کے ایمپلوئیس انوال ہوتے اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہوتا اور پھر آپ باؤنڈ ہوتے کہ 9 to 5 اگر بینک کا ٹائم میں تو آپ 9 to 5 میں یہ کام اس ٹائم کے دورانی یہ کام کر سکتے ہیں اب اس مشین میں ایک تو وہ ایمپلوئیس کی اوپر سے جو ریلائن صاحب وہ ختم کر دیا ایمپلوئیس کی آپ کو بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنے والے کام کے لیے ضرورت نہیں رہی اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کو 24 آر کی جو کنزیومر ہے اس کو ایڈوانٹیج مل گیا کہ وہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم جا کے اپنا نئے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو اس سلائیڈ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں اس سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا یہ جو لیفٹ سوالی سائٹ کو پر لکھا ہے کہ اگلے پانچ سے دس سالوں میں 50 billion سے 1 trillion devices جو ہیں وہ internet سے connect ہو جائیں گی اور وہ جب connect ہوں گی تو automatically data بھی share کر رہی ہوں گی جب وہ data share کر رہی ہوں گی تو یہ expected ہے کہ وہ جو 50 billion devices ہیں average 35 zettabyte of data جو ہے نا وہ generate کر رہی ہوں گی اتنی huge amount of data جب آپ کے پاس آئے گا انٹیلیجن ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا اگر تیمپریچر سنسر لگا رہا ہے پتہ ہوگا کہ یہ temperature ڈیٹا ہے اور یہ اس لوکیشن کا تیمپریچر ہے اس میں لوکیشن اس لوکیشن سے ڈیٹا آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو مندرجہ زیل بینیفٹ ہونے کے چانسے ہیں نمبر ایک ہے کہ آپ کے پاس cost saving آپ کا revenue کر سکتا ہے لیکن کہ آپ جو بزنس کے وہ informed اور انٹیلیجن ڈیٹا ہوگا آپ وہاں سے trend انلیسیس کر کے دیکھ لیں گے مارکٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے کس چیز کی requirement رائز کی طرف جا رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جہاں مجھے بزنس پوائنٹ آف یو سے پلے کر رہے ہیں اور اسی طرح سے سوائٹل ویلیوز وہ بھی چینج ہو رہی ہیں جسے آپ کافی چینج ہو چکی ہیں وٹسپ نے یا فیس بک نے آکے ہماری ایک نورمز میں کافی چینج لائے اور گریجولی یہ اسی طرح سے یہ نورمز جو ہیں ہماری فردر موڈیفائی یا مولد ہوتی رہیں گی with a passage of time as far as جب تیکنولوجی جس اس طرح سے ترقی کر رہی ہوگی تو اس کے بعد اچھا یہاں پہ کچھ سلایڈس مجھے فیل ہوتا ہے بتا نہیں کیوں کہ ایک ریدھم میں نہیں ہیں تو اب چونکہ یہ سارے کی ساری افیشل سلایڈس ہیں اس کی PIEC1 ہو کی اس لئے اس وجہ سے میں نے اس کے اندر کوئی چینج نہیں لائی جس طرح بھی یہ سلائیڈ چل رہی ہیں ہم اسی طرح سے ان کو use کرتے رہیں گے تو اس کے اندر layers of iot discuss کی گئی ہیں اس کے اندر ہے جو پہلی layer ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ڈیوائسز بنائیں پرچیز کریں ان سے کنیکٹ ہوں اور ان کو کنفیگر کریں یا کنٹرول کریں ٹھیک ہے فارمبل آپ نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں تیمپریچر کنٹرول کے سنسر لگانا شاہد ہوں کیا فائن آپ دے مارکٹ سے آپ نے لاتو بنے مرائے تیمپریچر نیسٹ وغیرہ کے خرید لیے اور ان کو لاکی کر فگر کر دیا یا اپنے رو سنسرز خریدے اور ان کے اوپر کو آئیوٹی ڈیوائیس ساتھ لگا کے اس کو پروگرم کر لیا اور پروگرم کرنے کے بعد آپ نے ہر کمرے میں انسٹال کر دیا یہ ہو گیا پہلا سٹم کنیکٹ ہوں جب آپ نے کنفیگر بھی ہو گئے لگ بھی گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے جب ہر دس سیکنڈ کے بعد یا ہر ایک منٹ کے بعد موکر تیمپریچر کی ریڈنگ کنٹرول نوٹ کر رہے تو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے آئوٹی کا ڈیٹا جو بھی وہ سینسر جنریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہماری اگزمپل میں وہ تیمپریچر کی سینسر ہیں تو وہ جو تیمپریچر کا ڈیٹا ہر ایک منٹ کے بعد ہر کمرے میں سے جنریٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا جب آپ کے پاس کلیکشن ہونا شروع ہوگی تو پھر آپ نے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے اس ڈیٹا کو ایک اس ڈیٹا کلیک کیا پھر آپ نے ترینڈ دیکھا آپ کو پتا چلا گیا دن کے وقت میرا جو ایوریج روم ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹکریپاً ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائیو ڈیگری سینٹی گری اور رات کو پندرہ سے بیس ہو جاتا ہے تقریبا آپ کو یہ اپنے تھریشورٹ پتا چل گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تو ایکٹینڈ رییکٹ ہے ایکٹینڈ رییکٹ سے مراد ہے کہ آپ نے وہ سینسر ویسے تو نہیں لگائے ہوں گے اس کی کوئی خاص ریزر ہوگی تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہماری وہ سینسر تکانے کی ریزر یہ تھی کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو ویسے تو اس کام کے لئے سموک ٹیٹیکٹر بھی یوز ہوتے ہیں اگر چلے ہم ٹیمپریچر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آگ لگے گی تو آٹومیٹکلی دن کے ٹائم پہ تو ہم نے چلے سیف سائیڈ پہ گے دیا چلے ہوتا ہے ٹھائیس تک ہو جائے گا تو ہم نے اب اس پہ اوپر ایک تھریش ہول کے بعد ایک 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 اگر کسی بھی کمرے میں دن کے ٹائم پہ ٹیمپریچر اگر ٹھرٹی سے ایکسیڈ کرتا ہے تو آپ فوراں الارم ریز کر دیں ٹھیک اب اس کے پیشے لوجک کیا بنی کہ ہمارا ایوریشن پریچر تو پچھس سک جاتا ہے تو جب تک تو نورمل کو مسلا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں تو وہ پچھس شبہ ستہائی سٹھائی سکی ہوگا ٹھیک لیکن اگر آگ لگ جائے گی تو آگ لگنے کی وجہ ایسے اس حدت میں زافہ ہو جائے گا تو ہزارے ٹیمپریچر بھی رائز کرے گا تو پچھس سے وہ تیس پہنپیس سالے سکتا پہنچے گا آگ کی وجہ سے تو جو ہی ہمارا سینسر پریڈیکٹ کرے تیمپریچر تھرٹی سے بہت ہوا ہے تو فوراں آگ والا الارم جو ہے نا وہ سگنل کر دے الارم بجنا شروع ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ جل جائے گیا کسی کمرے میں آگ لگی ہے اور وہ مطلب پھر ہم اس پر کوئی ریاکشن کریں فائر برگیٹ کو کال چلی جائے تو فائر برگیٹ کو میسے چلا جائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم نے اس پر ریاکشن ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپلیکیشنز لکھیں گے اور مزید فردر ڈریل ڈاؤن کر سکیں گے سینریو کو فوراں بلے سینریو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم یہ پتہ چل لگا کہ ہمارا ایوریش ٹیمپریچر اتنا رہ رہا ہے ب ons سے بی Эٹس کیوں گے اپنی گ litre کے مزید اپنی پروجیested improvement ہے کسیات کی مازید ایک لیئرہ آیوٹی ڈیوائیس یا کیئسیٰ اوپنی اmişان gua سیکیت کے پرویچیک stoani تخبرную ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکٹ 생겼 جو ütfen کچھ ٹھیکچی ٹھیک ہنم ٹھیک ہے وہ اپنی سیکھا ہوتا ہے اور پھر وہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس سے مزید آئیڈیا لینے کے بعد اس کو مزید ریفائنمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ سارے کام کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں وہ آئیوٹی بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ issues بھی ہیں جو associated ہیں آئیوٹی کے ساتھ وہ کیا کیا ان کو ایک glance میں دیکھ لیتے ہیں تو پہلا تو ہے جیسی کیورٹی پرائیویسی اور کمپلائنس کا issue نمبر ایک تو یہ کہ دیکھیں جب آپ کی آئیوٹی دیوائیس ہے جو آپ کے اتنے زیادہ اندر گھسی ہوئی ہے فارنمبر آپ کے کمرے میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی سیکیورٹی میرز بھی آپ کو اپنے پڑھ کرنے پڑھیں ارنہ جیسے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں فارنمبر کوئی اور بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کی دیوائیس کے ساتھ اور اس کو مسconfigure کر جاتا ہے آپ نے پیشورٹ لگایا ہے کہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو لارم بجے گا اس کو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کر دیتا ہے اب کیا ہوگا جب آگ لگے گی آپ کو کسی ایڈورسری میں اس ویلیو کو تیس کی جگہ پچاس کر دیا اب کیا ہوگا کہ آگ جب لگے گی تیس تک جائے گا کوئی لارم نہیں بجے گا کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ ہو لارم جب کمرے کا تیپریچر ہو تو آپ نے لارم بجانا ہے انٹی گریڈ پر الارم بجائیں اب کیا ہوگا کہ آگ لگے گی کچھ نہیں ہوگا 30 ڈگری 40 ڈگری اب آگ آئیسا ایسا بڑھتی جائے گی تیمپریچر رائز کرتا جائے گا جب وہ جا کے 50 میں پہنچے گی تو پھر الارم بجے گا لیکن اس وقت تک آئی اتنی بھڑک چکی ہوگی کہ وہ آپ کو شاید بھجانے میں بڑی زیادہ مشکل پیش آئے اس وقت تک آپ کا نقصان بھی کافی سارا ہو چکا تو سیکیورٹی کنسر ہیں کیمبرہ ہے اگر آپ نے اپنے کیمبرہیں ایک ٹائپ ہے کیمبرہ تو کوئی بندہ ان کا ایکسر حصل کر سکتا ہے تو وہ آپ کو live monitor کر سکتا ہے جہاں جاں کیمبرے لگے ہیں وہاں کا live view دیکھ سکتا ہے پھر پر پائیبیسی کنسر ہیں کہ آپ دیٹا دے رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے میننگفول انفرمیشن اور ریکوائیڈ انفرمیشن اور یوزلیس یا ایکسٹر انفرمیشن کو کیسے کمپارٹمنٹ لائز کرنا ہے اور اس میں صرف ایکسٹر انفرمیشن ہے جو کہ آپ کی ایڈنٹیٹیز چھوک کر رہی ہے اس کو کیسے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا پھر اس کے لابے اگر آپ کی ایریا کی کوئی کمپلائنس ہے جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو فیکٹریز یا اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں یہاں پر ایک نوٹس لگا ہوتا ہے کہ this area is monitored by CCTV اب ایک legal requirement ہے کہ اگر آپ اسی area میں filming کر رہے ہیں تو وہاں پر جو لوگ آئے ان کو آپ نے یہ intimation دینی ہے کہ آپ کو فلم کیا جا رہا ہے اب آپ کسی بینک کی helpline پر call کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ service کے مارے آپ کو بہتر بنانے کے لیے call record کی جائے گی اب یہ آپ کو بتائے بغیر بھی record کر سکتے ہیں باٹ یہ ان کی regulatory compliance ہے کہ آپ جب بھی customer کی call record کریں گے تو کسٹمر کو پہلے notify کریں گے تاکہ کسٹمر کو پتہ چل جائے کہ call record ہو رہی ہے تو اگر وہ اس میں سے کچھ باتیں record نہیں کروانا چاہ رہا تو باتیں اس کو پہلے سے idea ہوا کہ call recording ہو رہی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایوٹ کا ڈیوائیس کا پہ ہی استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی regularity کا ایسا کوئی implication تو نہیں ہے کہ جس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہوں اور کل کلا کو آپ کو پھر legal action کا سامنا کرنا پڑے گے کہ آپ نے تو ہمارے government یا ہمارے Syria کی اس rule کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کو توڑا ہے تو پھر آپ کو اس کی جواب دی کرنے پڑتا ہے تو اس کا مارکٹ فرگمنٹیشن ہے مارکٹ فرگمنٹیشن کیا چیز ہے کہ اب بھی چونکہ ایوٹ کا بھوم آیا اور آگے آنے والے جنہوں میں بھوم مزید بڑھتا چلا جا رہے ہیں تو ہر xyz اس مارکٹ کا بینفٹ اٹھانے کے لیے چلا رہے ہیں اب کیا ہو رہے کہ مارکٹ میں بہت سی طرح ان کی آئیوٹی ڈیوائسی آویلیبل ہیں بہت سی طرح کے سلوشن آویلیبل ہیں بہت سے ملکوں کے بہت سے کمپنیوں کے سلوشن آویلیبل ہیں اور ان کی آپ اس میں کمپیٹیپلیٹی بھی زیادہ زبردست نہیں ہے اب ہوتا یہ کہ جب کوئی چیز کوئی اجاد نہیں نہیں آتی ہے تو ہر بندہ اس میں ٹائے مارتا ہے اور ہر بندہ اپنے ہی سلوشن کو نہ ہر لحاظ سے ایک بیسٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران میں وہ اکراس سلوشن کمپیٹیبیلیٹی کا دھیان ہی اکھا جاتا ہے چیزیں مچور ہوتی ہیں اس کے لئے کوئی سٹینڈرڈ فریم ورکس اسٹیبلش نہیں ہوئے ہوتے کہ جس کی کمپلائنس کرنا ہر ڈیوائس رینڈر کے لئے ضروری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مرزے سے جیسے اس کا دل چاہتے ہیں جیسے اس کے انجینئر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیوائس کو نہ ایکزیکیوٹ کر دیتا ہے اب فور انکل اگر آپ گھر میں کوئی سمارٹ کنٹرولر جو ہوتا ہے اس کا آئو ٹی کا وہ لے آئے فور انکل ایمیزن والوں کا الیکسا کا اب کیا ہوگا کہ الیکسا کے ساتھ جو کمپیٹیبل ڈیوائسی ہیں وہ تو شاید چل پڑے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ پارکر میں ڈیوائسی ایسی ہو جو کہ گوگل اسسسٹنٹ کے ساتھ پر فارم کرتی اس میں ایمیزن والوں کی اب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے غلطی سے ڈیوائس ایمیزن ایمیزن کی لے لی اور بعد میں آپ کوئی ایسا سمارٹ بلب لے آئے جو کہ ایمیزن کمپیٹیبل ہی نہیں اب کیا ہوگا کہ باوجود ایک سمارٹ آئو ٹی ڈیوائس ہے جو بلب ہے لیکن آپ اس کو اپنے جو مین کنٹرولر ہے ایمیزن والا اس سے کنٹرول نہیں کر سکیں کیوں کہ اس بلب میں ایمیزن کی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوگا جب آپ کی مارکٹ ٹھوڑی سے فلورش کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کو سامنے دیکھتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ انٹر آپپریٹیبلیٹی والے کنسیفٹ پہ جاتی ہیں اور پھر وہ واپس پہ دوسرے کی سپورٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بڑی اگزبردست مثال ریسنٹ پاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھی کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کمپنی کہ چارجر کا جو مو ہوتا تھا وہ اس کی مرضی کا ہوتا تھا اور جی وہ غریب سا ہوتا تھا ٹھیک ہے سامسنگ والے جو ہوں گے ان کی فورن اپل کوئی چوڑی سی ہوگی جو چارجر کی جو پرن ہوتی ہے اور اس کے اندر کو چھ 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 سے دندانے سے نکلے ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ سونے ایکسن پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے والی میں تین دندانے ہوں گے اسی طرح سے کوئی اور کمپنی ہے نوکیا والے جو ہے ان کے وہ کچھ ایک ہک سی نکلی ہوتی تھی گول سی لیکن اس کے بھی سائز ریفرینٹ کسی کا گول مو تھوڑا موٹا ہوتا تھا کسی کا چھوٹا ہوتا تھا چھوٹی پین والا چارجر چاہیئے بڑی پین والا چارجر چاہیئے اس طرح کی اماملہ چل رہے ہوتے تو آپ کے پاس جتنے فون ہوتے تھے آپ کو تقریباً اتنے ہی چارجر رکھنے پڑتے تھے جب آپ کہیں جائیں تو آپ کو چارجر بھی ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا تو لیکن اب دیکھیں ان سارے ایشیوز کو دیکھتے ہوئے اب سب نے کیا کر دیا سب ایک یو ایس بی ٹائپ سی کے اوپر یعنی کہ ساری کامپنیز ہوئے وہ متفق ہوگئیں پچھلے پانچھے سالوں میں اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جتنی بھی ڈیوائسیز آ رہی ہیں وہ زیدہ تر یو ایس بی ٹائپ سی کو سپورٹ کر رہی ہوئی تو آپ کے پاس کوئی بھی ایک چارجر ہے تو that is more than enough for you پھر اگے پاور کی یہ گلگ بات ہے کہ کوئی چارجر ہی بھی پاور والا ہے وہ آپ کی دوائس کو جلدی چارج کر دیتا ہے کوئی لیٹ چارج کرنے والا ہے لیکن کم اس کا وہ پن کے جھنجٹ سے آپ کی جان چھوڑ گئے اب جتنے بھی ہیں چاہے آپ کا بٹنوں والا موبائل یا آپ کا تچ والا موبائل سب کے سب کو بریمان ڈیو ایس بی ٹائپ سی کو سپورٹ کر سکے کر رہے ہوتے ہیں سوائے چند ایک ایپل ہے یا ایک نئی ڈیو ایس بی ٹائپ اس کے حوالے سے اس کو چھوڑ کے یہ آپ کو ایک بینیفٹ ہو گیا کہ آپ کی جو مرکٹ ہے اس کے بعد لگیسی انفرسکچر ہے چلے آپ نے نئی چیزیں بناتے جا رہے ہیں اور ان نئی چیزوں میں آپ نے ساری سپورٹ بھی دیا لیکن جو پرانی چیزیں بنی بھی ہیں چل رہی ہیں ان کو آپ ایوٹی ڈیوائسی سے ساتھ کیسے کمیلیکیٹ کروائیں گے شروع میں ہم نے کہا ہمارا کنسیپٹ یہ ہے جو پاکستان کی انڈسٹریز میں ایوٹی کو انکلیمنٹ کریں تاکہ ان کو بھی اقوامی لیویل کے اوپر لائے جا سکے تو جب آپ ان انڈسٹریز میں رہیں گے اگر آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں جاتے ہیں جس میں انیس سو ساٹھ سے ستر کے زمانے کی سپننگ مشینز لگی میں ہیں اب ان مشینز کو آپ اس کے اندر ایوٹی سینسر کیسے ایمبیڈ کریں گے ان کی کمبیٹیبلیٹی کیسے بنائیں گے یہ ایک چیلنج ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے دو ہزار انیس والی دو ہزار بیس والی لیکن آپ اس کو جس چیز سے جوڑ ہیں وہ انہیں سو ساٹھ سے ستر اسی والی ہے اب آپ یہ دو نہیں کر سکتے کہ یار ایک مندے نے مطلب کروڑا روپے لگا گے فیکٹری لگائی ہے ٹیکسائل والی تو آپ اسے کہ یار کروڑا روپے کو سائیڈ پہ کرو اور یہ جو بے تو میں نئی مشینز بتا رہا ہوں میری آئوٹی ڈوائسے سے ساتھ ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور اپنے اٹھ سکتی ہیں ساری اٹھومیٹی کی ساتھ تو آپ یہ دوبارہ سکتے کروڑا روپے لگاؤ اور یہ ہلی مشینز لگاؤ تو کیا کہ نہیں بھائی میرے تو فضول میں اپنے پیسے زیادہ نہیں کر سکتے صرف آپ کی آئوٹی کی بلویٹ سے لئے تو وہ اس بات پہ نہیں مانے گا تو آپ نے اس لگیسی انفرسٹیٹر کو کمپیٹیبل بنانا ہوگا آئوٹی کی نئی تکنالوجیس کے ساتھ پھر لین وین کنیکٹیوٹی بہت پھر لینے اٹھومیٹ کی آئیوٹی دیوائیسی ہے جنیٹ کریں گے تو وہ شیر بھی کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر بھی جانا ہے اس کے لیے پہ پر انٹرنیٹ کے حوالے سے کنیکٹیوٹی لین کے اوپر یہ ایک اسیو ہے کیونکہ کافی کام ہوتا جا رہا ہے جسے سرہ سے ہمارے ہاں نیٹورک کی بہت زیادہ مطلب دب تربیج ہوتی جا رہی ہے نئی نئی ٹکٹالوجیس آرہی ہیں اور وائی فائی تو آپ کو بتایا کہ بیسیک سٹیڈرڈ بن گیا ہے ہر وائی فائی کے ساتھ لوگر کنیکٹ ہوگئے ہیں اس کے لیے سے کافی ہی سانی ہو گئی ہے لیکن صرف یہ ایک چیلنج ہے لیکن آپ کو اپنے، بانویٹ بانویٹ چاہیے پھر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی کسی چگہ اگر انٹرنیٹ کا بریکڈاون ہوگا جیسا اکثر پاکستان میں بکنی مستطلب جب آپ کو انٹرنیٹ کا بریکڈاون ہوگا جیسا تو پھر آپ کے پاس بیکپ سلوشن ہونے جائے ہیں آپ کے ذہن میں رکھنا ہے کہ خزانہ خواستہ مین میرا انٹرنیٹ سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو میں اس کو کسی آلٹرنیٹ کے راؤٹ کر دوں تاکہ میرا ڈیٹا جو ہے نا وہ لقصان نہ ہو وہ ڈیٹا جا کے میرے کلاوڈ سرویس پر سور ہوتا رہے تو اس کے بعد انٹرنیٹلائز ڈیٹا ہے جب آپ کے پاس اتنا چدہ ڈیٹا آرہا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس ڈیٹا کو پروسس کرنے کی جو ریسورسز ہیں وہ کم پڑ جائے تو اس کے لئے آپ بیفرٹ کرنے کے میرز لیتے ہیں وہ اگلی آنے والی سائیڈ میں دسکس کریں گے کہ کیسے آپ ڈیٹا کو سمرائز کر کے فیلٹر کر کے مزید میننگفل بنا کے آگے بھیجواتے ہیں تاکہ اگر آپ فور پر پر اگر آپ تیمپریچر سنسر سے ہر ایک ایک منٹ کے بعد ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو ایوریج کریں ایک گھنٹے کے اوپر اور ایک گھنٹے کا ایک ریڈنگ ایوریج کر کے نیٹ پر بھیجیں اس طرح کی مطلب کچھ پیتنیاں کی جا سکتی ہیں اور انٹر اوپرابیلیٹی اینڈ سٹینڈرڈز کا ایک فقدان ہے جو کہ ہم نے ابھی اوپر مارکٹ فرگمنٹیشن میں دستس کیا تھا کہ جب یہ انٹر اوپرابیلیٹی اینڈ سٹینڈرڈز مچور ہو جائیں گے ہم نے دس بچ کے بیس منٹ ہو گئے تو ابھی ہمارا یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو گئے ہم نے دس بچ کے بند آلیس منٹ پر شروع کیا تھا تو آج نسازی تباہ کی وجہ سے جو ہے میں مکمل مطلب جو ہمارا گیارہ بجے تک کئی سیشن چلتا ہے اس کو میں نہیں لے کے چل پڑوں گا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں تقریباً اگلے شاید جو ہمارا پروگرام تھا ایک سے دو سیشن میں اس کو مزید انٹ کرتے ہیں اس میں شاید ایک کا سیشن کیونکہ آج والا بھی چھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تو ہم مطلب اس کو اس پہ لے جائیں گے تو I'm sorry for this short lecture اور ویسے میری حمد نہیں ہو رہی تھی میرے تو plan تھا پہلے کہ میں cancel ہی کر دوں لیکن پھر میں نے ہی سوچا کہ چونکہ ٹائم کم ہے تو ہم کوشش کر کے جتنا اس کو لے کے چل سکتے ہیں ہم اس کو لے کے چل پڑھتے ہیں تو اس سے اس کا سٹارٹ لیں گے اور دن پھر ایک آئیوٹی کی اگزمپل دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آن ورڈ جس اس طرح سے ہماری سلائٹ سلتی جائیں گے کیونکہ وہی سلائٹس ہیں جو پی آئی ای ایس آئی باروں نے ہمیں دیوی ہیں وہی سیم ڈیٹا یوزور ہے اس میں تو ہم یہاں سے پھر اس کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے تو میں آج آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور پھر انشاءاللہ عزیز کل زندگی رہی تو یہی سے ہم جو ہے نا آگے اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے آپ سب کی آمد ہے بہت 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 شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ